ہمارے ساتھ ایک راجیش شیگل چھوڑ رہے ہیں ایکوانومیٹی کیپٹل سے راجیش گوڈ مارننگ ایٹین آف سعودیش پہ سواگت ہے ایک زبردست ریلی یو ایس مارکٹس میں نیزڈیک لیڈ کیونکہ کافی ٹوڑ گیا تھا وزار پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کیونکہ آپ ویلویشنز ٹیکنالوجی کمپنی سے کافی سمجھتے ہیں اور یو ایس اگر صدرے گا تو ہم صدریں گے کیا آپ کو لگتا ہے ویلیو زون میں یو ایس کا مارکٹ اب جو بھی میکرو وریز ہوں کہیں نہ کہیں سٹیبلائز کر کے آگے بڑھے گا یا کہنے نہیں سکتے ابھی سٹینٹیز کے ساتھ نہیں ہنڈرے پرسنٹ ویلی ویلی ٹرو ایسا ہے کہ یو ایس مارکٹ پر سب کی نظر رہتی ہے ہم جتنے بھی مارکٹ کے پارٹیسپینٹس ہیں روڑ صبح اٹھ کے پہلے دیکھتے ہیں کہ یو ایس میں کیا ہوا ہے تو جیسے ہی یو ایس میں تھوڑا مارکٹ سنگلے گا اور جیسے کہ ہم کو پتا ہے نیز دیکھ ابھی تقریباً 30-35 پرسنٹ نیچے ہے اس سال اور باقی ایس این پی ڈاؤ بھی کچھ 20 پرتیشت نیچے ہیں اس سال کا پرفارمنس کافی خراب رہا ہے لیکن کل کی جیسی ریلی دکھی ہے جو ایک دم نیگیٹیو سے مارکٹ پوزیٹیو ہوا ہے اور اگر یہ ریلی ایک انڈیگیٹر ہے کہ تھوڑا سنبھال آ رہا ہے مارکٹ میں تو اسے ایس میں نہ ہی صرف انڈیا بٹ گلوبل کافی مارکٹ پر پوزیٹیو اثر رہے گا اب ہم بات کرتے ہیں یہ جو انفلیشن منس ہے کتنا بھی کہیں ہم بافٹ صاحب کے فولوئرز ہم اور آپ دونوں ہی کہ آپ میکروز کو پریشان مت ہوئیے میکروز کو دیکھ کے آپ اپنی کمپنیز کیا کر رہی ہیں اس پر دھیان دیجئے لیکن ہماری آپ کی پورٹفولیو کمپنیز کو انفلیشن سے کاسٹ آف کپیٹل سے فرق پڑتا ہے ان کے ویلویشن کمپریس ہوتے ہیں ان کے رو مٹیل پر ایمپیکٹ آتا ہے تو آفٹر والل میکروز کا ایمپیکٹ تو آتا ہے بزنس موڈلز پر کیا آپ کو لگتا ہے ورسٹ جو ہے کاسٹ آف کپیٹل کا انفلیشن کا اب ہمارے پیچھے ہیں جو آپ ڈیٹا یا جو آپ بھی ریڈنگ کر رہے ہیں انڈکیٹرز کی کیا آپ کو یہ سنس آ رہا ہے یہ بولنا تھوڑا confidence سے بولنا تھوڑا مشکل ہوگا کہ versus behind us جیسے بولتے ہیں کیونکہ دیکھیں ایسا ہے کہ ہمارے جو stock markets ہیں ایک thumb rule ہے کہ چھے مینہ آگے چلتے ہیں یہ جو future میں inflation ہے یا جو بھی میکرو انڈکیٹرز ہیں ان کا جو impact ہوتا ہے وہ ہمارا market چھے مینے پہلے discount کر دیتا ہے تو اگر اس طریقے سے نظریے سے اگر ہم دیکھیں تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ ہمارے market میں سب وہ جانی تیٹ کر لی ہے already تو ہمارا جو سوچنا ہے economy میں یہی ہے کہ market کو تھوڑا سنبھل کر رہنا پڑے گا ہم لوگوں کو investors کو تھوڑا سنبھل کر رہنا پڑے گا I think market ایک ایسے پڑا پر ہے کہ یہاں سے جس کو stability بولتے ہیں وہ تھوڑا مشکل دکھائی دے رہی ہے یہاں سے ایک اوپر کوچ لے گا یہاں سے کاری سیریس کریکشن ہوتا ہے تو یہ جو macro indicators ہیں اس کا جو flow through ہے economy میں companies میں valuations میں I think اب تک باقی ہے یہ ہوا نہیں اچھی طرح سے انڈیا میں تو خاص کر نہیں ہوا ہے راجش بلکل macro environment پر بہت clear direction تو بہت مشکل ہے اس وقت تک ہے لیکن کیا Q2 کے earnings پر آپ کی study ہے اس وقت کیا analysis ہے کتنا percent gain ہم دیکھ سکتے ہیں اس بار کی Q2 numbers سے دیکھیں ابھی جیسے Ajay جی نے کہا کہ essentially جو economic indicators ہیں وہ company کے financials کے through flow through flow ہوتے ہیں valuation models میں flow through ہوتے ہیں تو اس کا impact definitely companies کے performance پر آئے گا results پر آئے گا اور last quarter جو ہے وہ three industries کے لیے سبھی companies کے لیے اچھا نہیں رہا ہے تو I think ایک mixt back ہوگا یہ quarter کے جو results آئیں گے تھوڑے اچھا آئیں گے تھوڑے بہت ہی خراب آ سکتے ہیں اور I think یہ macro indicators جیسے کی inflation انٹریس ریٹس کھے commodity prices ان میں جب تک stability نہیں دکھتی ہے جو company کی management جو اپنا business ڈالا رہے ہیں ان کو long term decisions لینے میں آسانی نہیں ہوتی ہے ایک view ہونا چاہیے commodities پہ جو بھی company کے business ہے اس کے inputs ہیں business کے ان inputs کے prices پہ cost پہ ایک view بننا چاہیے management ان کا confidence decision making کرنے کے لئے تو environment اور ماہول اب تک بنا نہیں ہے راجیش صحیح کہا آپ نے اور نتیجے جو آئیں گے وہ in a short term تو market breath جو ہیں وہ دکھائیں گے لیکن جہاں global factors کے ہم بات کر رہے ہیں global factors سے تعلق رکھتا ہے IT sector اور IT sector پر اب دکھ رہا ہے کیونکہ زیادہ تر نتیجے بارing a few اس وقت جو آتے ہوئے دکھے ہیں وہ positive آئے ہیں رہے ہیں دو یو تھنک staggered manner میں اب entry لینے کا موقہ ہے دکھے IT sector میں دو opposite pulls کام کر رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ روپی depreciate ہوتا ہے وہ ریزرٹ اچھے نمبر دکھتے ہیں روپی میں چھتے ہیں اور سیکنڈ یہ ہے کہ جیسے ان فورس اور باقی سب کمپنیز نے بھی اپنے کالز پر کہا ہے کہ ریٹیل سیکٹر اور تھوڑے سیکٹر جو یو ایس میں اور گلوبلی جو ہیں اس میں ان کے کلائنٹ میں سے بزنس کی جو بہاو ہے وہ تھوڑا سلو ہو گیا ہے تو یہ دو چیزوں کو بیلنس کرنا ہوگا بڈ اوور آل ہمیشہ کافی سمجھ سے آئیٹی سیکٹر پر پوزیٹیو رہے ہیں اور اگلے کچھ کورٹرز تک پوزیٹیو بنا رہے گا آئیٹی سیکٹر کے ویلویشن بھی بہت ہی سٹیٹوس فیرک نہیں ہوئے اب تک بہت زیادہ نہیں چڑھے ہیں تو آئیٹی سیکٹر میں تو پوزیٹیو بنا رہے راجیش آپ لاست چھ مہینوں میں ان فیکٹ میری آپ سے جب آخری بار بات ہو رہی تب بھی آپ ایک نیا فنڈ ریز کرنے کے پروسیس میں تھے کچھ بتائیں آپ کیا ریسرچ کر رہے ہیں آپ کس طرح کے بزنس مولنز کو سٹیڈی کر رہے ہیں کہاں آپ اپنا انکرمنٹل دونوں میں ہم لوگ involved ہیں تو ان لسٹ مارکت میں جو سٹارٹ اپ جس کھتے ہیں ہمارا فوکس وہاں ہے جو لاز یر پیٹ جو تھا مارکت میں اس سے جو کرنی ہوا ہے جیسے نیج ہم نے کہا 30-40 پرسن ڈاؤن ہے کافی پرائز بہت زیادہ ڈاؤن ہیں بہت زیادہ رہا ہے جو بڑی مچور کمپنیز ہیں ان میں سب سے زیادہ اثر رہا ہے اور جو چھوٹی کمپنیز ہیں ان پر بھی کافی اثر رہا ہے تو یہ جو ہم نے فنڈ ریس کیا ہے اس میں سے ہم جب ان شروع کر دیا ہم لوگوں نے اس میں ہم لوگوں کو اچھی کمپنیز کافی اچھی پر مل رہے ہیں تو بہت ہی سیلپیش ہوتے ہوئے ہم کہنا پڑ رہا کہ اگلے تین چھے میرے ایسا ہی محول رہے گا تو ہمارا فنڈ بہت اچھا invest ہو جائے بہت میکرو لیول سے جب انیویسٹرز انڈیا کو دیکھتے ہیں تو تیرا وہاں پر دو بڑے سیکٹرز اٹھ کے آتے ہیں ایک تو ہے کنزمشن جس کے ہم بات کر رہے ہیں اور دوسرا ہے انفرسکٹر کیونکہ انڈیا میں آپ جیسے ہی کسی بھی شہر میں ہو جہاں بھی ہو آپ صرف اپنے آفیسیاں گھر سے باہر نکلے تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ انفرسکٹر بہت ہی لیکن ہے تو یہ دو سیکٹرز میں کافی investment opportunities ہیں اور جہاں تک consumption place کی بات ہے تو I think analyst community جو ہے وہ اس کو دو طریقے میں بات کر دیکھتی ہے rural اور urban اور companies بھی ہیں کافی companies ابھی report بھی کرتی کہ rural میں یہ ہو رہا ہے urban میں یہ ہو رہا ہے but I think India میں جو ایک affluence بڑھ رہا ہے جو لوگوں کا spending power بڑھ رہا ہے اور وہ صرف urban میں نہیں رہا ہے وہ phenomenon rural میں بھی ہو گیا ہے تو rural consumer جو ہے وہ بھی آج کل ان کا spending power کافی اچھا ہو گیا اچھا بڑھ گیا ہے تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی طرفہ بڑھتا جا رہا ہے اوپر نیچے اس میں اچھا لائے گا but overall اگر آپ دیکھیں تو انڈیا میں consumption story بنی رہے گی اور اس کا simple reflection آپ companies کی valuations پہ دیکھ لی جتنی بھی consumer oriented companies ہیں سب کی valuations کسی بھی model سے justify نہیں ہو رہی ہیں but یہ کافی سمیے سے یہ رہا ہے اور تھوڑا future میں بھی یہ ایسے ہی رہے گا I think consumption basket تو ہر investors کے portfolio کا part ہونا ہی چاہیے میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا راجیش کہ آج کل ecosystem میں PLI LED یا non PLI technology کی مدد سے یا business model کو enhanced technology کر رہی ہے بھلے ہی وہ core business technology نہیں ہے جیسے آپ drones کو دیکھئے آپ electronics manufacturing دیکھئے high tech automation کے بیننا electronics manufacturing ہوئی نہیں سکتی دیش میں PLI کافی کام ہو رہا ہے آپ اس طرح کو interesting opportunity بھی دیکھ رہے ہیں انڈیا میں اپنا manufacturing base set up کریں گی اور یہ صرف انڈیا کمپنیز کے لیے نہیں ہے یہ کوئی بھی global کمپنی بھی انڈیا میں آتی ہے اپنا manufacturing یہاں set کرتی ہے joint venture میں یا اپنے آپ سے بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بڑی ایک support ہے اور آپ دیکھئے across sectors کافی کمپنیز ہیں جو iot sector میں manufacturing کرتی ہیں not the services but the product companies جو ہے جو اپنا apple phone جیسے بنتا ہے یا اس کے components بنتے ہیں وہاں سے لے کر infrastructure related جو کمپنیز ہیں جو support کرتی ہے infrastructure projects کے set up ہونے میں i think all across PLI بہت ہی i think is government کا بڑا master stroke scheme ہے اور اسے کافی small companies کو بھی کھالی large companies کی بات نہیں ہے چوٹی چوٹی companies جو بڑی companies کے ecosystem میں supply کرتی ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھا scheme ہے اب بلکل راجش دو تین چھو بڑے macro triggers جس کے چلتے انڈیا کو فائدہ ملتا ہے china plus one کی بات ہوتی ہے europe plus one کی بات in fact ایک نئی terminology taiwan plus بھی ہم نے recently سننا شروع کر دیا ہے so ان سب کے چلتے ہیں آپ کو کون سے ایسے بڑے sectors لگتے ہیں جو global sectors بن سکتے ہیں انڈیا کے i think i don't know about taiwan plus one i think we ہم انڈیانز جو ہیں you know بہت جلدی اپنا ایک رالہ بنا لیتے ہیں کہ سب اچھا ہی ہو رہا ہے بہت ٹھیک ہے see sector wise اگر دیکھیں تو چائنا میں جو ہوا ہے پچھلے دو پانچ سال اس کا ایک بہت ہی positive influence سارے Asian region میں ہوا ہے اور صرف انڈیا کا ایسے benefit نہیں ہوا ہے آپ دیکھئے Vietnam کو دیکھئے آپ Bangladesh کو دیکھئے کافی economies کو اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے but i think انڈیا کا جو size ہے جو ہمارا population ہے جو ہمارا consumer market ہے جو ہماری government positive policy implementation ہے i think سب سے زیادہ فائدہ اس کا انڈیا اٹھا رہی ہے اور یہ China plus one story چلتی رہے گی sector wise آپ دیکھیں تو جو جو چائنا میں products بنتے تھے سارے export کے لئے Europe کو US کو اور باقی سب advanced markets کو i think وہ ہر industry کے لئے انڈیا تیار ہے جیسے کہ آپ دیکھئے IT components جو products کی بات کر رہے تھے ہم جیسے PLA scheme میں کافی ابھی Apple جیسی بڑی بڑی companies انڈیا میں آکے manufacturing کرنے کو تیار ہیں وہاں سے لے کر آپ چھوٹی textile companies دیکھ لی جیے یا ابھی یہ جو جیسے Ajay جی نے کہا drone companies ہیں تو پہلے تو drone انڈیا میں کوئی بناتا ہی نہیں تھا لیکن ابھی ابھی یہ سب جو چائنا سے manufacturing باہر تھوڑی shift ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ پوری manufacturing shift ہو جائے گی I think چائنا پھر بھی ایک 60-70-80% majority manufacturing وہیں ہوگی but 20-30% بھی جو چائنا سے باہر نکلتا ہے وہ ہمارے جیسے countries کے لیے یہ کافی significant number ہے تو I think manufacturing sector میں ہم لوگوں کو نظر بنایا رکھی چاہیے ایسے کی میں نے پہلے بھی کہا تھا IT کے علاوہ ایک pharma sector اور industrials میں ہمارا کافی positive view ہے راجیش بھاوش شکریہ آج ہم سے بات کرنے کے لیے اور اپنی view share کرنے کے لیے دیکھئے ایک بہت انٹلیس